سفیان آئس کریم کھا کے پھوٹی کل ہوا مزے مزے ان کی بھی ریسپیکٹ ہے بھئی وہ فرسٹ ہیں وہ ان کی پہلی وائد ہیں ان کا عہدہ مجھ سے زیادہ بڑا ہے تو وہ گھر کی بڑی ہے اور میں ان سے چھوٹی ہوں تو میں ان کی عزت کرتی ہوں اس کے پاس ایک ہی کمرہ ہے اب میں کیا کروں میں بیچاری کے پاس ایک ہی کمرہ کہتے ہیں کہ آپ جہنا آپ نے گھر کا ہوم ٹور کروائیں تو جی ہوم ٹور کا مطلب پتہ ہے کہ آپ نے بڑے بڑے یوٹیوبر دیکھیں کمال آف تاب تو آج ہو رہی ہے ہماری کبر کی ڈیپ کلیننگ اوپر جو ہے نا بہت سارا ایسے سامان تھوڑا تھوڑا رکھ رکھ کے بہت ہو گیا تھا تو ہمارے گھر کی الیکٹرسٹی جا چکی ہے اور یہاں پر جو ہے نا میں نے پیچ کاٹ لیا ہے اور یہ ہے میرا سنیک یعنی میرا دوپہر کا کھانا ابھی میں تھوڑی دیر تک بناوں گی دلیا تو میں نے کہا تیلے پیچ کھا لیتے ہیں پیچ کا مجھے جو ہے نا چھلکا بلکل نہیں پسند اور آج تو بہت ہی ریٹیشن ہو رہی تیس لئے میں نے پیچ کا چھلکا اتار کے کھایا ہے تو دیکھتے ہیں ابھی کیا بنانا ہے اور کیا کرنا ہے دیکی سٹارٹ ہو چکی ہے اور ولوگ بیدر سے ہی شروع کرتے ہیں تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازم کر لیں چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے انہوں نے دھوکے رکھ دی ہیں تھوڑے دیر تک کٹوں گیا اور دلیا یہاں پر بن رہا ہے اور یہ وہ ہینگر ہیں جو میں نے درہا سے آڈل کیا تھا بہت اچھا ہے مطلب ہے آرام سے اس میں جانا پولیتھن پچھرے کے لئے ہیش کر سکتے ہیں بہت اچھا ہے شرلہ سے موسم آج بہت اچھا ہے جلتیں بیاز صاف کرنے اور یہ جہاں میں نے اپنے لئے نیبو والا پانی بنا لیا مطلب گرد پانی میں نیبو ڈال کے کل ہم نے یہ والا پورشن صاف کیا تھا اس کے بعد یہ والا اس کے بعد یہ والا اور یہاں پہ جو دو پورشن ہیں وہ خالی ہو چکے ہیں بلکل اور یہ جو ہے نا یہاں پہ بیٹھ کے ہم یہ صاف کرنے پیاز اور پیاز صاف کیسے کرنے بس ان کا یہ جو چھلکا ہے نا یہ الگ ہو جائے کیونکہ یہ پیاز جو ہے نا کراب ہو رہے ہیں اور ہم نے ایک ساتھ ہی لے کے رکھ دیتے ہیں نا تو ایسے صرف اس کا چھلکا اوپر والا اتار کے رکھ دیں پھر یہ صاف ہو جائیں گے ایسے صاف کر کے رکھیں گے اس کو اور یہ اتنا بڑا ڈھیر ہے پیاز صاف کر کے اسے نکال کے پھر ازر رکھیں گے یہ یہ ہیں تو یہ یہاں پر یہ نا اتنے سارے پیاز یہ سارے جو میام فعال کے لیے اور یہ رہا کچھ Việt سارے پیاز یہ کلین ایک دم نیٹ ہوں گئی اب ایسے یہاں کی صفائی تو یہاں کے صفائی بھی کر لیتے ہیں کہ یہ کچھرہ پھر ٹھوڑ کے نا باقی پورے گھر میں پھیل جائے گا اور یہ سارا اتنا ٹپ بھر کے یہ سارا کچھرا ہے اس میں صحیح اتنا ٹپ بھر گیا ہے پیاز سے زیادہ تو اس میں کچھرا تھا تو چلیں جی یہاں پہ جو ہے نا یہ پورا کلین ہو چکا ہے اور اب چلتے ہیں نیچے اب یہ آرام سے تین مہینے نکل جائیں گے یا دو مہینے نکل جائیں گے صاف پڑے رہیں گے چلیں جی پیاز تو صاف ہو گیا لیکن یہاں پہ ایک کام اور خراب ہو گیا دلیا میں چڑھا کے گئی اور مجھے بات بھول گئی کہ اس کی فلیم میں نے آف نہیں کی اور یہ تقریباً جلدی ہے چلیں جو بچا کچھ ہے وہ کھا لیتے ہیں ہمارے پر اپنا دلیا انجوائے کرتے ہیں جیسا بھی ہے جو بھی ہے الحمدللہ رسک ضائع نہیں ہونا چاہیے اور اتنا بھی نہیں جل ہے جو نیچے سے پارٹس جو تھوڑا جل گیا تھا وہ میں نے الگ کر دیا اور باقی آج کوئی کہہ رہا تھا میں بیٹ شیٹ چینج نہیں کر دیا ارے میں تو اتنی الرجی ہوتی نا مجھے بیٹ شیٹ چینج نہ ہو تو میں بتا نہیں سکتی ہوں کہ کتنی الرجی ہوتی ہے اور آج میں نے اپنے روم کی ماشاءاللہ سے ڈیپ کلیننگ کروائی ہے اتنے دن سے کچھ تبیہ ٹھیک نہیں تھی کچھ آنا جانا لگ رہا تھا تو میں نے آج ساری سیٹنگ چینج کروا دیا اور کوئی بول رہا تھا کہ اس کے پاس ایک ہی کمرہ ہے اب میں کیا کروں میں بیچاری کے پاس ایک ہی کمرہ ہے اب اس ہی کمرے میں ہی رہنا ہے اس ہی کمرے کو ہی دکھانا ہے اب میں یہ تو نہیں دکھا سکتی ہے میرے پاس ساٹھ کمرے ہیں ایک کمرہ ہے تو ایک ہی دکھاؤں گی آج ہم بنا رہے ہیں اروی کا سالن اور میں دکھاؤں گی کہ ہم لوگ اروی کیسے بناتے ہیں پہلے آپ نے ایک پین میں اروی اور اوائل ڈال کے اس کو اچھے سے فرائی کر لیے تو جب یہ فرائی ہو جائے گی اس کے بعد جو انا آگے کا مثل بتائیں گے کیا کروں بتاتے بتاتے بھول جاتے ہیں یہاں پہ جیسے یہ فرائی ہو رہے ہیں اور ساتھ میں میں یہ والے کارٹون انجوائے کر رہی ہوں مجھے یہ والے کارٹون بہت پچھنے ہیں آپ بتائیے گا اگر آپ بھی دیکھتے ہیں ان کو تو یہ والے بہت مست ہوتے ہیں ان کے یہ والے کارٹون تو چلیں یہاں پہ جو انا میں نے پھر سے بنا لی ہیں پاپکون اور اس بار جانا میں نے پاپکون میں ڈالیا چاٹ مسالہ مزا آیا تھوڑے سے میں نے ٹیسٹ کی ہم بہت ٹیسٹی ہوئے نہیں ہیں چاٹ مسالہ ڈال کے کیا ہوئے پاؤں کو یہ دیکھو یہ وہ گندی جوٹی پہن پہن کے یہ حال ہو گئے اس لئے آپ کو کہتے ہیں اس طرح کہ جوٹیاں نہ لیا کرو اس وقت تو میری باگ نہیں سنی اس لئے تو بولتی ہوں دوسری لیا کرو نہیں بولتی ہیں ان کو اٹھے والی ہوں آپ پتا چلے آپ کو کہ ان سے نقصان ہوتا ہے دردی ہوتا ہے ہاں تو درد ہوئے ہیں نا اب کیسے لوگ ہیں پنجے والی ہیں نا وہ ربڈی لے ربڈی لے رہے ہو ربڈی کیا ہوتی ہے یہ پنجے جیسے میں نے پہنے جو رہا ہے آپ نے کیسے لینے ہیں میرا دوسری جیسے میں اتنا ہو باکی پوچھے تھے سینڈل پنجے والی کہتے ہیں اس کو وہی چلو ٹھیک ہے جیسے آپ نے دیکھا ابھی ہم جا رہے ہیں بچوں کے جوتے لینے اور بچوں کی ممہ کے بھی دہ جیانا میری دھنیو باہر آ چکی ہے اب میرے بیٹھنے کی دیر ہے تو پھر چلتے ہوں چھویں چلو میں ڈرائیو کرتی ہوں جی ڈرائیو میں کرنے والی ہوں ٹھیک ہے چلتے ہیں پھر تو یہاں پہ جا رہے ہیں اپنے شیوز لینے یہاں پہ جانا بچوں کے ممہ بھی جا رہے ہیں ان کے جوتی جانا ان کو پسند نہیں آئی تو اب وہ خود جا رہی ہیں دیکھنے کے دیر تو اب یہ جوتا لیں گے اور میں ہی در بیٹھ کے انتظار کروں میں نے تو اپنا جوتا لیا ہوا ہے لیکن ان کے جوتے جہاں جو میں عید پہ لے کے گئی تھی وہ ان کو کچھ پسند نہیں آئے تھے اور اس لئے یہاں پہ آئے ہیں دوبارہ جوتا ایکسچینج کر کے اپنی پسند کا جوتا لینے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بلکل چل نہیں سکتی ہیں گھر میں رہتی ہیں کہاں رہتی ہیں تو یہ ان کے لئے تھا خام خام میں جو ہے نام کانٹروورسی پھیلانا بند کر دیں اور اتنا بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ بیٹھ سے اٹھ کے چل نہیں سکتی ہیں بیٹھ پہ پڑی رہتی ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو اتنا جھوٹ بولنا بھی بند کر دیں اللہ معاف کرے سب نے کبر میں جانا ہے سب نے جا کے خدا کو جواب دینا ہے ایسے بیٹھے بٹھے ہیں جھوٹ بولیں گے اور باقی آپ کہتے ہیں کہ آپ ان کو زیادہ دکھاتی نہیں ہے دیکھیں وہ یہ ہے کہ جب وہ کچن میں جاتی ہیں تو میں خود نہیں جاتی ہوں کہ ایسے کوئی بات نہ ہو جائے باقی نورمل ہی ہم لوگ بات کرتے ہیں بچوں کے معاملے میں یا کبھی ساتھ جانا ہو تو بات کرتے ہیں لیکن جیسے میرا نیچر ہے میں ان چیزوں سے دور رہتی ہوں میں ڈیلی ولوگنگ کرتی ہوں میں اپنا بیس لے کے آتی ہوں کہ بھی اپنی بات لے کے آتی ہوں میری ڈیلی ولوگنگ بچوں کے ساتھ میں ڈیلی میں کیا کر رہی ہوں نہ کہ ہسپنڈ کی فرسٹ وائف نے کیا کہا ہے میں نے اس سے کیا کہا ہے یہ چیزیں تو یہ چیزیں جو ہے نا بہت غلط ہوتی ہیں اور ایک ان کی بھی ریسپیکٹ ہے بھئی وہ فرسٹ ہے وہ ان کی پہلی وائف ہے ہمارے درمیان میں اقتلافات نہ ہوں اور یہ تو بالکل بھی نہ ہو کہ ہم اپنے جیسے ہمارے آپ دیکھ لیں ہمارے خاندان میں وائٹی پر چلا ہوا کیا ہے کہ میں اس کو یہ ہو گیا اس کو وہ ہو گیا تو میں اپنی فیملی کو اس چیز سے دور رکھنا چاہتی ہوں اور میری فیملی اس چیز میں ہے تو میں اس چیز میں ہوں ولوگنگ میں ہوں اس لئے میرے متعلق آپ جتنے بھی سوال کریں گے اس کی جواب دوں گی لیکن آپ جو ہیں ان کے اوپر بات کوئی بھی نہ کریں میری ہزبین کی فرسٹ وائف کے اوپر تو ان کی بھی کوئی سرف ریسپیکٹ ہے ان کی بھی عزت ہے تو احترام دینا چاہیے اگر آپ احترام نہیں دے سکتے تو آپ اس طرح کی فضول باتیں بھی نہ کریں خیرت ہے کہ آپ جو ہیں آپ نے گھر کا ہوم ٹور کروائیں تو جی ہوم ٹور کا مطلب پتہ ہے کہ آپ نے بڑے بڑے یوٹیوبر دیکھیں کمل افتاب کو دیکھا ہے اور مزل کرنین کمل افتاب ان کو دیکھا ہے بہت سارے ایسے یوٹیوبر ہیں جن کے گھر میں کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ چوریاں ہوئی ہیں ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں تو میرے ہزبین کی طرف سے بھی یہ ہے کہ آپ نے کبھی جو ہے نا گھر کو پورا ایسے نہیں دکھانا کہ بھی یہ یہ روم ہے وہ روم ہے ایسے کر کے ہوم ٹور نہیں دینا ہے تو یہ مجھے میرے گھر والوں کی طرف سے ہی اس چیز کی اجازت نہیں ہے اور ان کی بات سے میں ہنڈرڈ پرسنٹ اگری ہوں کیونکہ آج کل جو حالات ہیں نا اگر آپ اپنا ہوم اندر سے اپنا گھر دکھا دیتے ہو کیسا ہے کیسا نہیں ٹھیک ہے جو اچھا ہوگا جو آپ کے لیے مطلب بلیسنگ ہوں گے جو آپ کو بلیسنگ دیں گے ان کے لیے ٹھیک ہے جو خدا نہ خواست ہے جن کا ارادہ اچھا نہیں ہے نا وہ اس میں سے اپنی پلاننگ سوچ لیتے ہیں تو آپ اس چیز پر غور کیجئے گا کہ جو میں نے بات کی ہے وہ بلکل ٹھیک کی ہے اور جو لوگ اپنے گھر کا ہوم ٹور دیتے ہیں مجھے لگتے ہیں ان کو نہیں دینا چاہیے اور الحمدللہ خلوص ہمارے اندر اتنا ہے محبت ہمارے اندر اتنی ہے بانڈنگ اتنی ہے کہ دیکھیں ہم سب ایک ساتھ آئے ہیں اور ڈرائیو کر کے بھی میں آئی ہوں اگر ایسا کچھ ہوتا تو وہ جو ہے نا میری گاڑی میں میرے ساتھ نہیں آتی وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں ان کے ساتھ نہیں جاتی ہوں تو ہم ہمیشہ ایک ساتھ ہی رہتے ہیں جب ان کا حق ہے بھئی میں تو یہ کہتی ہوں مجھے ہر کوئی کہتے ہیں آپ بچے کر لو بچے کر لو میں ہمیشہ کہتی ہوں بھئی ان کے بچے ہیں ان کے کیا کہتے ہیں وارث ہیں میری ہسپنڈ کے وارث ہیں تو میری زندگی ایسے ہی ٹھیک ہے بھئی میرا بھی ایک بیٹا ہے اللہ پاک اس کو زندگی دے اس کو جو ہے نا اپنے مقصد میں کامیاب کرے بس دعا کرنے چاہئے میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ میرے بچے نہیں یہ بھی میرے بچے ہیں اللہ پاک ان کو زندگی دے اور اپنے مقصد میں کامیاب کرے بڑے ہو کے اپنی ماں کا سہارہ بنے باپ کا سہارہ بنے اور میرا بھی سہارہ بنے تو میں پتہ ہی نہیں چلا آ بھی گئے ہیں جوتے لے لیے ہیں بچوں کے بھی لے لیے ہیں اور ہزبین کی وائف نے بھی بھر بچوں کی ممہ نے بھی لے لیے ہیں رہے دی جوتے لے کے تو یہاں پہ ہزبین میرے دعائی لے کے آرہے ہیں ان کو یاد آگیا ہے کہ دعائی جانی ہے شکر ہے فائنلی مل گئی ہے ساشا جانے میں لیا ہے مل گیا سپیان کا جتا مل گئی ہے تو پہلے آپ نے نہیں دیکھا تھا کہ ادھر بھی دکان ہے دیکھ لیے نا دیکھ لیے آئیس کریم لے پجا پجا سالی تو اب ہم آگے ہیں کہاں پہ ہاں سب نے لگا دی ہے کپ نہیں کپ نہیں تو چلیں جی یہاں پہ ہماری آئس کریم آ چکی ہے سپیان آئس کریم کھا کے پروٹی کل ہوا مزے مزے چلیں چلیں یہ دیکھیں اکیلے اکیلے آئس کریم کھا رہے ہیں دیکھا ختم کر لی نا آپ کو سلا بھی نہیں مانو میں نے کھانی بھی نہیں ہے نہیں تو میں اپنی منگوہ لیتی میں نے بھی دیکھ لیں چھوڑ دی ہے بلکل بلکل چھوڑ دی ہے اور آئس کریم تو بلکل چھوڑ دی ہے تو اب ہم آگے یہاں پہ سفیان کی دوائی لینے کیونکہ اس کو تین چار دن سے بکھا رہا ہے اور ان کے پپا ان کو ڈرہا رہے تھے کہ آپ کو انجیکشن لگے گا بیچارہ بہت ڈرہا ہوا ہے جس بات کا ڈر تھا لگتا ہے کہ وہی ہوا سفیان تمہیں انجیکشن لگا ہے نا ہاں بیچارہ ارے ٹھیک نہیں ہوگی نا ایسے انجیکشن کے بغیر کل بھی لگے گا کل بھی لگے گا چلو کوئی نہیں کل پھر آئس کریم کھلائیں گے ٹھیک ہے گلت ہے بیلیس چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں باندھ سب کچھ تو یہاں پر سب سے لازٹ کم پیٹرول ڈلوانا پیٹرول ڈلوانے پھر پہی چلتے ہیں اپنے گھر یہاں پر ہم فیول والی جگہ پہ فری میں اپنے گاڑی ساف کرواتے ہوئے فری کی کمپلیمنٹری اور یہ ہماری گاڑی کا میرر ایک دم چکا چون ہو گیا یہ دیکھیں مجھے لگتا ہے مجھے بھی ایسا لینا چاہیے ایک وائپ پر مست تھا یہ ایک دم گاڑی ساف کرنے کے لیے تو اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنے گھر الحمدللہ اور آج کے ولوگ کو ادھر ہی انٹ کرتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ولوگ میں اللہ پاک آپ سب کام یوناصر ہو اللہ حافظ